مزاکرات بلاول بھٹو نے کہا کہ صدر اور وزیر آزم تحریکی طالبان سے مزاکرات کی بھیک مانگنے والے کون ہوتے ہیں؟ تحریکی طالبان سے مزاکرات پر نہ کسی کو اعتماد میں لیا گیا نہ کوئی اتفاقرائے ہوا جیو نیوز سے گفتگو میں پیپلز پارٹی کے چیئر میں نے کہا کہ تحریکی طالبان نے ہمارے فوجی بھائیوں، فوجی قیادت اور ای پی ایس کے بچوں کو شہید کیا پاکستان کی جو بھی پالسی ہوگی وہ پارلیمنٹ سے منظور ہوگی اور اتفاق کے رائے سے بنے گی مسلم لیگ نون کے رہنمہ احسن اکبال بھی فواد چوہدری کی بات پر حیران کہا کہ وزیر اطلاعات نے جو موقف دیا ایسا فیصلہ قومی سلامتی بریفنگ میں نہیں ہوا تھا ہمیں یہ ضرور بتایا گیا کہ باتچیت کی پیشکش کے امکان موجود ہے ہمیں ایسی بریفنگ نہیں دی گئی کہ ان کے ساتھ مذاکرات موہدہ ہو چکا ہے سب کا اتفاق یہی تھا کہ ایسا کوئی بھی موہدہ پارلیمنٹ کی منظوری سے ہونا چاہیے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب پانزادہ کے ساتھ میں باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ایسے فیصلے کرتی ہے جن کے بارے میں بیلال اقوامی میڈیا سے پتا چلتا ہے اجلاس کی سب سے بڑی کمزوری تھی کہ قائد ایوان غیر حاضر تھے وزیر اعظم اوپیڈیشن کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ اس کے ساتھ بیٹھے پاکستان افغانستان میں عام کے لیے اپنا کردار اور افغان عوام کی حمایت جاری رکھے گا افغانستان میں پائدار امن و استحقام خطے میں امن اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا علامی اجاری مزیر داخلہ شیخ رشید نے بتایا کہ اجلاس میں زیادہ تر افغانستان اور ٹی ٹی پی سے متعلق افتگو ہوئی مزیر خارجہ شاہ محمد قریشن نے کہا کہ اپوزیشن رہنماؤں کو اعتماد میں لیا گیا آرمی چیف نے سوالوں کے جواب دیئے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ بریفنگ اچھی تھی اچھے محول میں سوال و جواب ہوا وزیر آزم عمران خان پیر کو قومی سلامتی کے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری پارٹیوں کے سربراہان سمیت دیگر پارلیمنٹیرینز شریک ہوئے اجلاس میں سبائی وزرائے آلہ وزیر آزم آزاد کشمیر آرمی چیف بی جی آئی ایس آئی بھی شریک ہوئے نون لیگ کے خواجہ ساد رفیق کی تنقید کہا اجلاس میں سیاسی قیادت اور سینئر فوج حکام موجود تھے وزیر آزم غائب قومی سلامتی سے اہم موضوع کون سا ہے ملک چیف ایگزیکیٹیف کن کاموں میں مصروف ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات حکومت کے خلاف مشترک احتجاج کا فیصلہ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کو پارلیمان میں مل کر ٹاف ٹائم دیں گے احتساب کے نام انتقامی کاروائی کے خلاف سب اپوزیشن یقصو ہے ملاول بھٹو نے کہا کہ ناب آرڈینس اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے خلاف اپوزیشن اکٹھی ہے نالائق اور نا اہل حکومت کو مل کر بھگائیں گے معاشی بہران وہ اہم نقطہ ہے جس پر اپوزیشن اکٹھی ہوئی شہباز شریف کے چیمبر میں ہونے والی ملاقات میں اپوزیشن کے دیگر جماعتوں کے نمائندے بھی شریک ہوئے تحریک لبیک پر آئے تابندی ختم ہونے کے بعد وزیر آباد میں دھرنے پر بیٹھی ٹی ایل پیک نے گیارہ روز بعد دھرنا ختم کر دیا مظاہرین دھرنا ختم کر کے واپس لہور پہنچ گئے دھرنا انتظامیہ کے مطابق فیلحال شرکہ گھروں کو نہیں جا رہے وزیر آباد میں جی ٹی روڈ پر ٹرافک بحال لہور سے اسلام ہواد آنے اور جانے کا راستہ بحال شہر میں انٹرنیٹ سرویس جزوی طور پر بحال دھرنے کے گیارہ دن بعد وزیر آباد میں محکمہ صحت کی ویکسنیشن مہم بھی متاثر رہی وزیر آباد کا سستہ بازار بھی بند رہا شہر کے دونوں تھانے بھی بند تھے زندگی مکمل طور پر معمول پر نہیں آسکتے اگر ٹی ال پی بحال ہو سکتی ہے تو ایمکی ایم کا کیا قصور ہے قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں ایمکی ایم پاکستان کے خالد مقبول نے اپنی جماعت کا معاملہ بھی اٹھا دیا کہا پولس والوں کو شہید کرنے سے تالی بجانے کی دہشت گردی بڑی نہیں دفتر کھولنے کا مطالبہ کرتے رہے مگر اجازت نہیں ملی میڈیا سے گفتگو میں رہنمائی ایم کی ایم سے سوال ہوا کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں وزیر آزم کیوں نہیں آئے تو خالد مقبول نے جواب دیا کہ یہ وزیر آزم سے ہی پوچھنا پڑے تحریک لبیک سے معاہدے پر ہمیں شدید تحافظات ہیں امتہ اور ریاست شہدہ کے نوحقین کے لیے ہمارے پاس کیا جواب ہے ساتھ پولے سہلکار کس لیے شہید ہوئے پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کی جیو نویس کے پروگرام آج شہازیب تھانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کہا پنجاب پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مرال پست ہے تاثر آ رہا ہے کہ حکومت نے کال ادم جماعت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے آج ایک اور کال ادم جماعت نے کہہ دیا کہ ان پر سے کال ادم کا ٹیگ نہ ہٹایا تو وہ بھی احتجاج کریں پروسیکیوٹر جنرل نیپ کی مدت ملازمت میں توسی سمیت سات قوانین قومی اسیملی سے منظور آپوزیشن بار بار ارکورم کی نشاندہ ہی کرتی رہی ایک گھنٹے تک ارقین کی گنتی جاری رکھنے کے بعد بلز کی منظوری کا اعلان کیا گیا پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی فے کی جانب سے ترمیم کی مخالفت پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل نے مطالبہ کیا کہ بابر آزم ورل کپ جیت کر آئیں تو ان سے حلف لیا جائے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں پردوس آشک آوان سابق اسسٹنٹ کمیشن ڈسکا آصف حسین کے دفتر میں جلاسوں کی صدارت کرتی رہی سابق ڈی پی او حسن عصد الوی نے اعتراف کیا کہ پولس نائن سیالکورٹ میں سترہ فروری کو جلاس ہوا جس میں عثمان ڈار نے بھی شرکت کی سابق اے سی ڈسکا مشکو کرداروں سے بھی رابطے میں رہے الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں مزید انکشاف سابق ڈسٹرک پولس افسر حسن عصد الوی نے بھی اعتراف کیا کہ پریزائرنگ افسران کو نجی گاڑیوں میں لے جائے گیا تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ پی او اس کے فون چھینے گئے اور روٹ بدلے گئے سابق ڈی سی سے الکورٹ زیشان لاشاری کی لوکیشن ہزارہ اسپتال میں آئی مگر وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس اسپتال کا کوئی علم نہیں کیونکہ موبائل گنمین کے پاس ہوتا ہے ساتھ یہ بھی کہہ گئے کہ چیف الیکشن کمیشنر کا فون اس لیے نہیں اٹھا سکے کہ شاید وہ سو رہے پاکستانی انٹیٹینمنٹ کی تاریخ رقم کرنے والی سیونسکا انٹیٹینمنٹ کی ڈراما سیریل خدا اور محبت ایک جذباتی موڑ پر اپنے چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ کر حسین یادوں کے ساتھ رخصت ہو پترت کو خرد کے رو برو کر تسخیریں مقام رنگ و بھو کر قوم کو بیداری کا سبق دینے والے شائر مشرق علام اقبال کا ایک سو چوالس فائیوں میں پیدائش آج منائے جا رہا